پاکستان کی ویل نون آرٹس برابیہ زبیری کو صدر پاکستان کی جانب سے پرائیڈ آف پرفارمنس کے اعزاز سے نوازا گیا ہے رابیہ زبیری کا شمار پاکستان کی پریمئر ویمن سکلپٹرز میں ہوتا ہے ان کی پینٹنگز، ڈرائنگز اور سکلپچر نے ایک زمانے کو ان کا گرویدہ بنا دیا رابیہ زبیری کے کام میں زندگی اور انسانی احساسات کے تمام رنگ نظر آتے ہیں ان کے تخلیق کردہ مجسمیں کہیں گروپ کی صورت میں، کہیں تنہا، کہیں نیم دراز اور کہیں کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان کے مجسمیں کہیں خوشی کے اظہار کی تصویر اور کہیں افسردہ نظر آتے ہیں رابیہ زبیری کو پرائیڈ آف پرفارمنس ملنے کی خوشی میں ایک ڈنر کا احتمام کیا گیا اس تقریب میں شہریوں اور رابیہ زبیری کے ساتھیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی یہ تو جو ان کو پرائیڈ آف پرفارمنس ملا ہے یہ ہمارے یہاں ہر سال اور ہر آرٹس کو جو بہت سارے آرٹس اسی طرح کے ہیں ضرور ملتے رہنے چاہیے ایک لیبر پین ہوتا ہے جسے اردو میں درد زیر کہتے ہیں اس کے بعد کوئی پیدائش ہوتی ہے لیکن ایک کریشن کا بھی درد ہوتا ہے اور اس کریٹیویٹی کے درد کو لے کر انہوں نے جس طرح سے اپنی اولاد پیدا کی تو میں جنم دیا خدا جنم دیا اور دو ڈھائی ہزار اولادیں ہیں اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کسی کے لیے اس موقع پر رابیہ زبیری کے سب ہی جانے والے بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ ان سے ملے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رابیہ پا کی بنیاد جو انہوں نے رکھی ہے آرٹ کے لیے وہ کراچی سکول آف آرٹ سے تعلق ہے ان کا وہاں سے انہوں نے اپنا جو یہ کام کیا ہے یہ ایسا کام ہے کہ جو کسی بڑے میوزیم کے لیے چلا جانا چاہیے لیکن بڑی ٹریجک چیز ہے کہ ہمارے ہاں ایسے کوئی میوزیم نہیں ہیں رابیہ زبیری نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا یہ میرا جو پورا پروگرام تھا میں نے یہی سوچا تھا کہ سب کو ایک ساتھ کروں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں اچھی آرٹسٹ ہوں بری ہوں کیسی میری شخصیت ہے کیا میں ہوں تو اسی لیے میں نے جو ہے نا یہ سب ایک ساتھ کا ایکزبیشن بھی اور پرائیڈ اور پرفومنس بھی اور میری بک لاؤنجن بھی سب میں نے ایک ساتھ کری اور اس سے یہ اچھا لگا کہ میرا کام بھی لوگوں نے دیکھا اور مجھے سمجھا بھی اور میری کتاب جو میں نے پہلے ایک کتاب نکال لی تھی اور اس دفعہ ایک بکلٹ نکال لی جس میں میرا سارا کام جو ابھی نیا کام تھا وہ میں نے اس میں نئی جو بکلٹ میں نے نکال لی اس میں سب شامل ہے